بتائیے ایک اور آپ کی پسنالیٹی میں واضح چینج دو اٹس ناٹ اگوڈ انسیڈنٹ ہمارے لئے لاز تھا ارشت حلیس صاحب کا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں نے ایک سنا ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ میرا مشن تو ہے ہی لیکن اب ان کا مشن بھی ساتھ لے کر میں چھلوں گا جب تک میری سانسے رہیں گی اس کی برابری نہیں کرتے لیکن زندگی میں آپ کی اختلافات رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ میں بتاتا ہوں کیسے وہ چند دنوں کے لئے رہے اور بہت زیادہ رہے وہ ہوا یہ تھا کہ ارشت بھائی نے صدیق جان کو مارا تھا میں اس سے پہلے ارشت بھائی کو دو مرتبہ ملا تھا اور صدیق جان کو کبھی نہیں ملا تھا زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا اور نہ میں نے اس سے پہلے کبھی صدیق جان سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے لگا کہ میرے جاننے والے نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے جس کو میں نہیں جانتا تو میں پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اب ارشت بھائی کو برا دو لگنا تھا کہ یا جاننے والا یہ میرا ہے کھڑا اس کے ساتھ ہو گیا یا ان کو لگا ہوگا لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا کچھ عرصے کے بعد ایک اور ا ہوا تو جویریہ بھابی نے میرے خلاف کو ٹویٹ کر دیا اس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا پس میں اختلاف ہو گیا لیکن وہ معاملہ ایک دو سینئر جنرلس تھے اور سینئر لوگ تھے انہوں نے اس کو ریزولف کر دیا ختم ہو گیا دو تین چار دن کے اندر وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جب میں اسلام آباد گیا ایک دو مرتبہ تو ارشت شریف صاحب کو بھی اسی ایونڈ پر ملائے گیا تھا اور مجھے بھی ایک ادا ایونڈ تو فوج کا تھا تو میں وہاں پہ بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھ ہوا تھا کہ بھئی ان کو عادت ہے مارنے کی تو کہیں یہ میرے پر اٹیک ہی نہ ہو جائے یہاں پہ اس دیگ جان کو بھی مارا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ ارشت شریف ہے بھئی کوئی پتہ نہیں یہاں پہ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور پیچھے جا گئے ایونڈ پہ میں بھی ایک تھا مجھے مجھے لگا کہ میرے پی اٹیک نہ ہو جائے لیکن نہیں ہوا ایک دن ایک اور ایونڈ میں ہم تھے تو ارشت بھائی نے وہ لیٹھا ہوا تھا میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے سب سے ہاتھ ملایا تو میں کھڑا ہو گیا اپنی باری پہ تو مجھے لگا کہ شاید میرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے لیکن انہوں نے نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ انہوں نے پوچھا کہ کب آئے ہو کب آئے ہو واپس جانا ہے یا رکھنا ہے انہوں نے پتا تھا میں لاہور سے آتا ہوں تو مجھے کونفیڈنس آیا کہ نہیں صلاح ہو گئی ہے دل سے ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد ایک دو دفعہ ہماری انٹریکشن رہی ریجیم چینج آپریشن جس دن ہو رہا تھا اس دن ہم دونوں آخری لوگ تھے جب پرائیم نیسٹر آؤس میں موجود تھے ارشد بھائی میرے سے تھوڑی دیر پہلے چلے گئے میں نے کہا جی میں وی لاغ کر کے نکلوں گا میں نے وہ وی لاغ پرائیم نیسٹر آؤس سے کیا تھا وہاں کے سٹاف سے میں نے پوچھا میں کر لوں انہوں نے کہا جی ادھر بیٹھ کے کر لیں اب تو وہ ایک وی لاغ نو اپریل کی رات والا جو ہے وہ میں نے وہی سے بیٹھ کر کیا تھا تو اس ساری صورتحال نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور میں نے جب غور کیا تو وہ بہت جینیس آدمی تھا ارشد شریف وہ دھیمی آواز میں ہلکے لہجے میں وہ اس قسم کے فیکٹس بیان کرتا تھا کہ آپ اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے تھے اس کی کاغذات پڑھنے کی جو سپیڈ تھی ڈاکومنٹ کی ریڈنگ کی سپیڈ وہ پاکستان میں کسی صافی کی نہیں ہے وہ سکین کرتا تھا پیپر سے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی ہمارے بیچ میں ہے کہ جو جینیس ہے جس کو آئیڈیاز بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کام کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے وہ بہت گھنٹوں تک کام کر سکتا ہے اور کنٹینیوس لی بات چیت کر سکتا ہے ایشیوز کے اوپر ویسے وہ خاموش رہتا ہے لیکن جب وہ ایشیو کے اوپر آتا ہے تو وہ لمبی بات کر سکتا ہے اور آرگومنٹ کے ساتھ کرتا ہے تو ارشد شریف ایک ایساٹ تھے اور مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے پرائی منسٹر ہاؤس میں آخری عمران خان صاحب کا دن تھا تو اس دن مجھے سما ٹی وی نے نوکڑی سے نکال دیا تو میں نے حالانکہ انہیں منع کیا تھا کہ آپ مجھے نہ نکالیے گا آپ کے چینل کے لیے بدنامی ہوگی مجھے بتا دیجئے گا میں نوکڑی چھوڑ جاؤں گا کیونکہ یہاں میرے بہت سارے دوست کام کرتے ہیں سما میں ان کے لیے چیلنج نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی نے اپنی ایگو کو سیٹسپائے کرنا تھا تو انہوں نے مجھے نوکڑی سے نکال دیا کہ ہم نے نکالا جی تو وہ میں وہاں گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ادھر بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ ایک جگہ تھی تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی میری وہاں ہے جگہ میں ہمیشہ اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں وہاں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں سے آپ کو بھی اٹھائے تو عرشد بھائی نے مجھے یہاں سے پکڑا پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے ٹچ کیا جیسے وہ فیزیکلی پیچھے سے آگے پکڑتا ہے اور مجھے پکڑ کے وہاں بٹھا دیا کہ today is your special day آج آپ وکٹم ہیں تو ادھر بیٹھیں آپ تو خود بھی وہ بیٹھ گئے میرے پاس یہ عرشد بھائی تو میں نے کہا اگر کسی اور کو یہاں بیٹھنا ہے تو اپنی نوکڑی سے استیفہ دے کے آ جائے وہ مجھے یاد ہے سارے اس پہ ہاتھ رہے تھے تو وہ مجھے یاد ہے بات عرشد بھائی کے ساتھ پہلا ایک ایسا انٹریکشن جس میں انہوں نے بے تکلف ہو کے مجھے کندوں سے پکڑ کے اس کے بعد پھر ہم گلے بھی ملتے تھے جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہو گیا ہم عدالتوں میں ہی کٹھے جاتے تھے انہوں نے مجھے اسلام آباد کے اندر بلا کے وہاں سے بھی میری بیل کروائی پھر وہ مجھے انسسٹ کرتے تھے کہ تم اسلام آباد سے باہر نہ جائے یہ تجھے پکڑ لیں گے پھر مجھے منع کرتے تھے میری گرفتاری سے تین دن پہلے فون کر کے انہوں نے بتایا کہ اب یہ تجھے پکڑ لیں گے پوری پلاننگ ہو چکی ہے اور مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے اور یہ ماریں گے بھی یعنی ایک بہت کوزی بانڈ آپ نے ان کے ساتھ ایک شیئر کیا ہے آٹھ میں انہیں کی دوستی آٹھ میں انہیں کی دوستی ہے اور پتہ نہیں مجھے لگتا ہے یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک چھین لیں وہ آٹھ ماں ہیں آپ کے حالانکہ میں کبھی زور سے گلے بھی نہیں ملا آرشہ شریف کے لیکن سارے پاکستانیوں کو لگتا ہے مجھے حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ جب سارے پاکستانیوں کی یہ فیلنگ ہے تو میری پھر کیوں نہیں ہوگی اور یعنی ایک ہی ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسی جگہ پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور وہ آرشہ شریف ہے ساری چیزوں کے اوپر یہ لوگ آپس میں کمپرومائز کر لیں جو مرضی چیز تیہ کر لیں آرشہ شریف پہ کیسے کمپرومائز ہمیں ایسا لاکے دکھاؤ یہ مجھے بتائیے کہ اکثر ہمارے سیٹ اپ کچھ ملک کی ایسے ہیں کہ کام اگر زیادہ اوکیپیشن خطرناک ہو جائے نا تو گھر والے کبھی پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں پھر پریشرائز کرتے ہیں کہ بس کرو چھوڑ دو سو آفٹر ارشہ انسیڈنٹ کبھی گھر والوں نے پریشرائز کیا کہ چھوڑ دیں اب آپ اس سب کو موں سے نہیں کہتے کبھی بھی آٹیٹیوڈ دکھاتا ہے آنکھیں بولتی ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں میرے گھر والے سو ہوز ڈومینٹ اٹ د پلیس آپ ہیں گھر پہ آپ کی وائف ڈومینٹ ہے ہم نے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں کیا میرے بچے ڈومینٹ کرتے ہیں ہم دونوں پہ آپ کے بچے میرے بچے ہم دونوں پہ ڈومینٹ کرتے ہیں بلکہ باقی گھر والوں پہ بھی سو جب آپ کو پکڑ لیا انہوں نے اور جیل کی سہر آپ کر کے آئے سو وہ ٹائم کیسا تھا آپ کے لئے سپیسپیکل انجوئی کیا تنگ کیا انہوں نے بہت آپ کو یا آپ آپ کا کوئی ایسا واقعہ دوستی کر لی آپ نے اندر اندر وہاں پہ موجود پولیس والوں نے میرے ساتھ ذاتی طور پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو نوکری کے ہاتھ ہو رہا ہے سارے مجھے کہتے تھے سر مجبوری ہے یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے موہ پہ کالا کپڑا ہم لپیٹ رہے ہیں آپ کو گھمارے ہیں تھوڑا ٹورچر کر رہے ہیں چھوٹی جگہ پہ بند کر رہے ہیں چار فٹ کا کمرہ تھا ساری رات اس میں رکھا انہوں نے گرمی میں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی تصویریں بنا کے لے جاتے تھے پتہ نہیں کس کو دکھاتے تھے کبھی آنکھیں باندھ کے باہر بٹھا دیتے تھے ہاتھ باندھ کے مارا بھی ایک دفعہ وہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے تو وہ خوش نہیں تھے وہ کرنے میں پولیس والے نوکہ ہی کرتے تھے مرسط باتیں کرتے تھے آنکھیں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے دل کی باتیں کرتے تھے اور وہ مجھے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے وہ مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میں مجھے رہوں ان کا بیس پارٹ اس کے ابھی مجھے آف تارے کا بتایا تھا کہ جو تصویر کچھاتا تھا وہ موت پل ہو جاتا تھا ہاں یہ ہوا بہت سارے پولیس والوں کے ساتھ ہوا بلکہ ایک پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا آپ کو ایک فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لیٹا ہوں اور میری آنکھوں کے پر پٹی ہے